چکوال صوبہ پنجاب کا ایک شہر اور زلہ چکوال کا صدر مقام ہے یکم جولائی سن انیس سو پچاسی میں بروز پیر کوزی سے زلے کا درجہ دیا گیا چکوال اچھی نسل کے بیل اور گھوڑوں کی وجہ سے پورے پاکستان میں مشہور ہے پاکستانی فوج میں کافی تعداد میں فوجی چکوال سے تعلق رکھتے ہیں دوسرا ہندوستانی صوبہ دار خدادادہ خان جس سے وکٹورا کراس ملا محمد اکبر خان جو پہلے ہندوستانی تھے جو برطانی فوج میں جنرل بنے اور عظیم جنرل افتخار خان کا تعلق بھی اسی چکوال سے ہے ازادی کے بعد چکوال سے بہت سی مشہور شخصیات جیسا کہ جنرل عبد المجید مالک جنرل عبد القیوم شامل ہیں آوان نسل کے لوگ بہت بڑی تعداد میں آباد ہیں خصوصاً علاقہ ونہار میں زیادہ تر آبادی آوانی کی ہے چکوال کے ریشی دینی ماجی اور پٹھاری لیجے میں پنجابی زبان بولتے ہیں اس کے علاوہ اردو زبان بھی بولی اور سمجھی جاتی ہے چکوال شمالی پنجاب میں پٹھار کے زیلی علاقہ دینی میں واقع ہے اٹھارہ سو ستونجہ کی جنگ ازادی کے دوران چکوال کے چودریوں نے برطانی فوج کا خزانے کی چکوال سے رالپنڈی کی جانے باعفاظت منتقلی میں مدد کی اور انعام خلیتیں جگیرے حاصل کی سانوی سو ستالی میں پاکستان کی ازادی کے دوران غیر مسلم اقلیتیں چکوال سے ہجرت کر گئی لیکن یہ شہر ابھی تک ان خیالات کا حصہ ہے اور انہی سے بھولا نہیں آئے عمومی طور پر چکوال ایک پر امن علاقہ ہے البتہ اپریل دو ہزار نو میں امام بارگاہ حملہ سرپارک چکوال پر خود کچھ حملے کے بحث تھی سے زیادہ افراد جاں بھاک ہوئے تھے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سکرائب کریں اور ساتھی بل ایکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بہت سا نہیں ملتا رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال کیے گا خدا حافظ چکوال صوبہ پنجاب کا ایک شہر اور زلہ چکوال کا صدر مقام آئے یکم جولائی سن انیس سو پچاسی میں بروز پیر کوزی سے زلے کا درجہ دیا گیا